بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم آج میں دبائی کی نئی اپڈیٹس بتاؤں گا بہت سے لوگ سوال کر رہے تھے اور میں آپ کو بتانے لگا ہوں کہ جو لوگ دبائی سے پاکستان آنا چاہتے ہیں اور جو دبائی میں رہتے ہیں ان کا ویزا اکسپائر ہو گیا ختم ہو گیا وہ کیا کریں اور جو لوگ یہاں پاکستان انڈیا اور بنگلہ دیش سے دبائی جانا چاہتے ہیں ان کو کتنا انتظار کرنا پڑے گا اور جو لوگ جو ہیں وہ دبائی میں رہ کے کسی انہوں نے جو بڑے اعلان کی ہیں اس نقصان سے بھی آپ بچ سکتے ہیں اگر آپ میری ویڈیو کو انڈ تک دیکھیں گے سب سے پہلے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک پہنچ دی رہیں سب سے پہلے میں بتاؤں گا کہ جو لوگ دبائی سے پاکستان آنا چاہتے ہیں وہ چار اپریل تک انتظار کریں چار اپریل کے بعد جو انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے پلین آپریشن کھل جائے گا آنا جانا شروع ہو جائے گا اور اس کے بعد میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ چار اپریل کے بعد آپ جو ہے آ سکتے ہیں جن کا ویزا ایکسپائر ہو گیا ہے وہ تو ضرور آئیں گے اپنے ملک میں واپس تو آپ کو ایک دوسری بات ہے کہ یہ میں کہوں گا کہ چار اپریل کے بعد انہوں نے جو ٹائم دیا ہے وہ اوپن ہو جائے گا اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ جو لوگ چھٹیاں دبائی میں جو کام کرتے ہیں جو ورک کرتے ہیں اگر وہ چھٹی لے کے پاکستان انڈیا یا منگلہ دیش واپس آتے ہیں تو ان کو کس پریشانی کا سامنا کرنا پڑ سکتا ہے میں آپ کو بتاتا ہوں ویڈیو کو بڑے غور سے سننا ہے آگے اپنے دوستوں میں بھی شیئر کرنا ہے اگر آپ وہاں سے چھٹی لیتے ہیں ایک مینے کی دبائی سے تو اب جب پاکستان آئیں گے تو آپ کو میڈیکل کروانا پڑے گا اور میڈیکل جو پیپر ہے اس کے اوپر پاسپورٹ کا نمبر بھی ہونا چاہیے اس کے بغیر آپ کو پلین میں نہیں بٹھایا جائے گا اور جب پاکستان آئیں گے تو چودہ دن چودہ سے پندرہ دن یہ لوگ آپ لوگوں کو علیدہ سے رکھیں گے کہ آپ کو کسی قسم کا کوئی مسئلہ تو نہیں ہے جب آپ کو دیکھیں گے آپ گوڈ ہیں ٹیسٹ وغیرہ کر لیں گے تو پھر آپ کو گھر جانے دیں گے اور چودہ پندرہ دن کے بعد آپ کو یہ نہیں پتا کہ دوبائی دوبارہ پھر اس کو جو ہے وہ پبندی لگا دیتا ہے پھر واپس جانے میں کہ پلین آپریشن وہ بند کر دے پھر آپ کو واپس جانے میں بڑا مسئلہ ہوگا اور اگر آپ برپر واپس چلے بھی گے تو پھر آپ کو میڈیکل کروانا پڑے گا پھر دوبائی ائرپورٹ میں دکھانا پڑے گا پھر دوبائی میں آپ کو ٹیسٹ ہوں گے پھر وہ اپنے ملک میں آپ کو کام کرنے کی اجازت دیں گے بہت بڑا مشکل کا سامنا کرنا پڑے گا اس سے بہتر ہے کہ آپ لوگ ابھی دوبائی سے واپس پاکستان انڈیا بنگلہ دیش نہ ہیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا پھر آپ کو مزید پریشانی کا سامنا کرنا پڑے گا اور جو لوگ پاکستان سے انڈیا سے بنگلہ دیش سے دوبائی جانا چاہتے ہیں اور جنہوں نے ٹکٹس بک کروائی میں تھی وہ اپنی ٹکٹس کو آگے کروالیں تو ابھی کوئی پتہ نہیں کہ چار اپریل کے بعد بھی کوئی آئلہ نہ کرے وہ کہہ دیں کہ نہیں ہم دس دن اور پانچ دن کچھ دن آگے کر دیتے ہیں جو مسئلہ چر رہا پوری دنیا میں اور ہر ملک کو اپنے اپنے ملک کی جو ہے اپنی عوام کی پڑی ہوئی ہے کہ ہمارے ملک میں کوئی ایسا مسئلہ نہ پڑے تو اس لیے وہ اپنے ملک کو پہلے پریفر کر رہے ہیں پھر دوسروں کو دیکھ رہے ہیں تو صحیح بات بھی ہے جو مسئلہ اس وقت پوری دنیا میں چلا ہوا ہے تو آپ جو ہے وہ ابھی ٹکٹس کے پیسے ضائع نہ کر لینا ٹکٹس ابھی بک نہ کروائیں اگر بک ہوئی ہے تو اس کو ٹکٹس کو آگے کروالیں تاکہ آپ کا کوئی بڑا نقصان نہ ہو تو اس لیے میں کہوں گا جو لوگ چھٹی لے کے پاکستان انڈیا بنگلہ دیش آنا چاہتے ہیں تو بالکل نہ آئیں جب تک یہ مسئلہ حل نہیں ہوتا تو اس کے بعد جب تک پوری دنیا کے آنا جانا سفر شروع نہیں ہو جاتا فلال ایک دو مہینے ٹھہر جائیں سبر کر جائیں اس کے بعد اور جو آپ نے دیکھنا ہے کہ آپ لوگ پاکستان انڈیا بنگلہ دیش سے دبائی جانا چاہتے ہیں لیکن کب کھلے گا یہ پلین یہ چار اپریل کے بعد آپ کو پتا چلے گا کہ چار اپریل کے بعد آپ کو جانے جد دیتے ہیں یا نہیں جانے ادھر سے شاید لوگ آ جائیں چار اپریل کے بعد جن کے ویزے ایکسپائر ہو گئے جو چھٹی میں آنا چاہتے ہیں وہ آ سکتے ہیں پھر واپے جانے میں آپ کو بہت بڑا مسئلہ ہوگا اپنا خیار رکھیں اور انہوں نے ایک اور بات کہی ہے کہ اگر کوئی شخص دبائی میں رہ کے اگر دبائی کی جتنی جو بیماریاں ہیں اس کو ویڈیو بنا کے اور وہ اپلوڈ کر دے گا اور وہ بیماری نہ ہوئی بھرچر کے بتائے گا اس کو پانچ لاکھ سے لے کے دس لاکھ درم تک جرمانہ کیا جائے گا میں آپ کو بتا رہا ہوں ویڈیو وغیرہ نہ بنائے اپنے بچوں کو گھر بلوں جو دبائی میں رہتے ہیں جو وہاں پہ رہتے ہیں وہ ویڈیو وغیرہ بنا کے اپلوڈ نہ کریں انہوں نے دھونڈ لینا ہے آپ کو پتا ان کا سارا سسٹم کتنا تیز ہے تو بہرحال ایک اور انہوں نے بات کی ہے نیا انہوں نے اعلان کی ہے کہ اگر کوئی شخص دبائی کے بارے میں غلط افوائیں جو ویڈیو بنا کے اپلوڈ کرے گا اس کو دس سے پندرہ سال قید بھی ہو سکتی ہے کیونکہ یہ سب کچھ اس لیے فیصلے کیے گئے ہیں کہ دبائی ایک ٹورس کنٹری ہے پوری دنیا سے لوگ آتے ہیں شاپنگ وغیرہ کر کے واپے جاتے ہیں اور دبائی کی کمائی بھی اب یہی رہ گئی ہے ٹھیک ہے تو اس وجہ سے انہوں نے یہ کہا کہ اگر آپ ابھی اپلوڈ کریں گے تو دو سال بعد بھی لوگ دیکھتے رہیں گے اتیاد کرنی ہے تاکہ بڑی مصیبت سے آپ بجھیں پھر میں آپ کو کہوں گا اپنا بھی خیار رکھیں دوسروں کا بھی خیال کریں سب کا اچھا سوچیں اللہ آپ کا اچھا کرے گا ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ نئی سے نئی اپڈیٹس آپ تک انشاءاللہ تعالی پہنشتے ہیں